دیکھیں آج کی راجنیت میں منوات بلکل کھل کر نکیڈ ہو کر سامنے آ گیا ہے پہلے سوفٹ منوات تھا کانگریس کے زمانے میں اب انڈیئے نے اس کو ہارڈ منوات کے شکل میں پیش کیا ہے بڑا چیلنج ہے ہمارے سامنے بہجن کے سامنے اور اس چیلنج کو ہم نے سویکار کیا ہے ان تمام دلوں نے مل کر جو ایک گھڑ بندر منایا ہے اس چیلنج کو ہم نے سویکار کیا ہے کہ اب چمچہ راجنیت کو ہم ایکسپوز کریں گے جو سچے بہجن کے پرتینیدی ہوں گے انہی کے پرتی بسواز جگائیں گے جن جن میں جائیں گے سر ادھیک طرح دیکھا گیا ہے کہ ایک مسلموں کے اوپر دلیتوں کے اوپر ہی ادھیک طرح اتی اچار ہوتے ہیں اور دلیت مسلم کو الگ الگ کر کر دلیت مسلم میں ایک ہونے کی سمبابنہ ہے پوری سمبابنہ ہے نیچرل الائنس ہوگا یہ کچھ چمچہ راجنیت ہے کچھ چمچے ان کے بیچ میں جا کر یہ گلف یہ دوری پیدا کر دیتے ہیں لیکن جب ہم جم جاگرن کریں گے جنتہ میں جائیں گے یہ جو جیسا مانے صاحب نے کہا 20 پاٹی آ چکے ہیں تمام پاٹی آنے والی ہیں یہ سب چھتروں میں جائیں گے اور جنتہ کے بیچ وہ باتیں کریں گے جو بابا صاحب نے کی تھی سماج کو جڑنے کی تو پھر وہ چمچے جو ہیں کنارے ہو جائیں گے پھر منواد رسس یا فاسی وادی جو پاٹیاں ہیں وہ ہمارے بیچ میں کوئی دوری پیدا نہیں کر سکیں گے سر ابھی سیریا کے انداز اس طریقے کے جو کانڈ ہوا اس سے سیریا پر نیٹی بھی دیں گے دیکھیں سیریا ڈیموکرٹیک کنٹری نہیں ہے سیریا کا محاملہ بلکل انڈین کنٹیکس سے ڈیفرنٹ ہے سیریا جو ہے وہ ایک راج ستہ کے دہت چلاتا پریشیڈنٹ بسر جو ہیں وہ پریشیڈنٹ کہلا تو جرور ہے لیکن وہ ایک فیوڈل سسٹم تھا اس فیوڈل سسٹم میں بہت سے کراس روڈس کراس پلس ہے اس میں اس سمیں یہودی یعنی اسرائیلی اور روشن فوجی بمبارڈمنٹ کر رہی ہیں اس میں کوئی دورائے نہیں کہ ہزاروں لوگ مارے جا رہے ہیں ہمارے بچے مارے جا رہے ہیں لیکن ہم ایک ڈیموکرٹیک راست ہماری ذمہ داری تھی اس پر ہم بولتے ہمارے پیار منتری جی اس پر بول نہیں سکتے ان کا بڑا پیار ہے اسرائیل سے ان کا بڑا پیار بمبارڈمنٹ کرنے والوں سے جب کہ ہم نان الائن کے لیڈر ہوا کرتے تھے اس طرح ہم ہی بولتے تھے انڈیا وز نیشن اب نال نان الائن مومنٹ نیکن نان الائن مومنٹ نہیں رہا ہمارا ہم ایک بین شامل ہو گئے گروہ شامل ہو گئے جو مانو پتہ چار کر رہا ہے بھارت کی اس مط قرآ سکتہ جو پارٹی ہے اس کی بھی نیتی ہوئی ہے نیتا نہیں ہوگی ہوئی نیتی ہے ہتیا کرنا ماس لنچنگ کرنا فورسز کا گلت استعمال کرنا قانون کو صحیح استعمال میں نہ ہونے دینا یہ چلا آتا بھارت بھی سیوگی ہو گیا ہے بھارت میں ہماری سرکار سیوگی ہو گئی ہے یہ تبیل سمبھو ہے اس کا علاج یہاں سیریا تک جب یہاں کے باسی ہیں سچے مالک ہیں اس دیش کے وہ راست میں آئے اور سمدانی سرکار لاغو ہو اصلی مانے میں لوگ تندر لاغو ہوں دیکھئی یہ ہم بیٹھتے رہتے ہیں ابھی پھر بیٹھیں گے لیس بک میں لگتار چلا چلا اٹھار کو ہم ڈلی میں بیس کو ہم ہریانا میں بیس کو ہم پٹنا میں ہوا پورے راست میں اس کے بعد ہم کیرلا اور تمیل ناد میں ہی راست ستر کا پارٹسیپیٹیو ڈیموکرسی ڈیموکرٹک سسٹم کو ہم لاغو کرنے کوشش کر رہے پارٹسیپیٹیو میں خاص طور پر کہہ رہا ہوں مدھر پردیبھاگیتا والی بات ساری اکائیاں جو 2100 اکائیاں ہیں بھارت میں ان سب کی پردیبھاگیتا ہونی چاہیے اور وہ سب ملنیواسی ہیں وہ سب بہن جان ہیں سب ملنیویتا